بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کیا پاکستان ڈیفارٹ ہونے سے بچ جائے گا بھئی اس چیز کا بھی تعلق دعایت کے ساتھ ہے ہر چیز ڈیفارٹ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے دراصل میں عرض کرتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے پاکستان دراصل وسائل سے بھرپور ملک ہے اور یہ اسے نا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ناقابل شکست ملک ہے اتنے زیادہ وسائل ہے نا کہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے ستر سالوں کے دوران جو ہے نا کرپٹ قیادت کی مس منیجمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ بدحال ہوا ہے غرچہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریزرز جو ہیں وہ بھی بہت محدود ہو چکے ہیں وہ کرز کی شراب پینے والے جو ہیں وہ ڈالروں کے پجاری اس وقت سر توڑ کوشش میں آیا کہ سری لنکا جیسی صورتحال نہ بننے پائے دیکھیں قیام پاکستان سے لے کر آج تاک مفاد پرستہ ناثر جو ہے نا یہ ذاتی تجوریاں بھرتے رہے ہیں اور وسیع پمانے پر جو ہے نا یہ انہوں نے قومی مقاصد کو نظر انداز کیا ہے قومی مقاصد کو نقصان پھنچایا ہے تو سوشل میڈیا کی دو دھاری تلوار نے ہر قسم کے کرپشن مافیاز کو بری طرح اکسپوز کر دیا ہے اور اس وقت جو ہے نا مافیاز کے پاس ملک کو بچانے کے سوا اور کوئی آفشن نہیں بچا وہ سردھڑکی بازی لگا کر اسے بچائیں گے تو بات جا ہے کہ مجھے باخبر درائے سے یہ اطلاعات محصول ہوئی ہے کہ وقتی طور پر یہ قیادت مافیاز اپنے عللے تلواروں کو بھی روک سکتی ہے اور ملک کو جناب کفایت شواری کی طرف لے کر جائے گی اور سردھڑکی بازی لگا کر اس کو ڈیفارٹ ہونے سے بچانے میں کامیاب ہوگی تو اس لیے عام پاکستانیوں میں کو جو نہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس میں جو ہنا میں آسان ہی تھا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے